موسیقی ناظرین آداب، سنہرے گیت کی یہ قسط لے کر میماریا رزوی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ بخوبی متعرف ہیں کہ یہ پروگرام حب الوطنی گیتوں پر مبنی پروگرام ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مومن سب سے پہلے غزل گوشائر ہیں جنہوں نے جہادیہ مسنوی لکھ کر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی پھر آگے چل کر سر سید احمد خان کی تحریک نے انگریزوں کو باہر نکالنے کی حد تل امکان کوشش کی ماضی کے شاندار کارنامے علاپ کر ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیا اور ہمارے اندر نفسیاتی جان پیدا کی زکاولہ، حالی، شبلی، حکیم، اجمل خان شہدہ، اقبال، چکبست ان سب نے اپنی شائری کے ذریعے ہمارے اندر نیا خون زندگی توڑایا خجندی کی نظم خون کا اثر ایسی ہی ایک کوشش ہے جسے گایا ہے مہی توش میتھانی نے آئیے لطف اندوز ہوتے ہیں موسیقی موسیقی شہیدوں کے خون کا اثر دیکھ لینا موسیقی 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 ناظرین ہم آ چکے ہیں پروگرام کے دوسرے پائیدان پر اب جو اگلا گیت ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کے شائر ہے آرزو لکھنوی اس گیت میں شائر نے بھارت کو ماں کا درجہ دیا ہے اور ساتھ ہی قومی بھائیچارہ مذہبی رواداری اور حب بلوطنی کا ایک پرکشش نظارہ بیان کیا ہے پیش ہے یہ خوبصورت گیت گلوکار راجکمار ستیم اور پلوی پٹیل کی آواز میں ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو پرنام ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو پرنام تو تو کیسی پیاری ماں ہے سماؤں سے اچھی ماں ہے لاد اٹھانے والی ماں ہے اپنی ماں ہے اپنی ماں ہے ماتا کو پرنام ایمہ تجھ کو سلام ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو سلام ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو سلام تیرے مانگ میں گنگا جل ہے بھرا پورا تیرا آجل ہے تیری مانگ میں گنگا جل ہے بھرا پورا تیرا آجل ہے ہری آل ہے پھول ہے پھل ہے تیری گودی سکھ منڈل ہے ہری آل ہے پھول ہے پھل ہے تیری گودی سکھ منڈل ہے ماتا کو پرنام ایمہ تجھ کو سلام ماتا کو پرنام ایمہ تجھ کو سلام ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو سلام ایمہ ایمہ تجھ کو سلام بھارت ماتا کو سلام موسیقا 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 دوران جنگِ آزادی کے شاعروں میں ساغن نظامی کا نام بھی آلہ درجوں کے شاعروں میں لیا جاتا ہے حب الوطنی کی شاعری میں ترانہ ان کی خوبصورت نظم ماننی جاتی ہے آئیے سنتے ہیں ممتہ سنگھ کی خوبصورت آواز میں یہی نظم موسیقا 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 اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من زلے زلے میں محفل سجا دیں گے ہم تیرے دیواروں دل جگمگا دیں گے ہم زلے زلے میں محفل سجا دیں گے ہم تیرے دیواروں دل جگمگا دیں گے ہم اے وطن اے جانے من اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من موسیقی 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 اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من سونے والو کو اب جاگا دیں گے ہم رس مورا ہے گلا میں مٹا دیں گے ہم سونے والو کو اب جاگا دیں گے ہم رس مورا ہے گلا میں مٹا دیں گے ہم اے وطن اے جانے من اے وطن اے جانے من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من جس طرف سے پکارے گی لینے من جانے من جانے من اے وطن اے جانے من اے وطن اے جانے من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من اے وطن اے وطن اے وطن جانے من جانے من جانے من موسیقی ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حبل وطنی کے گیت لکھ کر انقلابی شائروں کو جب انگریزوں نے نظر بند کیا تھا تو سزا کارتے وقت ان شائروں کو مادر وطن کی یاست آتی تھی انہی یادوں میں کھو کر وہ اپنے مقامات دریا باغات کئی موضوعات پر نظمیں لکھتے انہی نظموں میں سے ایک ہے آگرہ اس کے شائر ہیں سیماپ اکبر آبادی اس گیت میں شائر نے آگرہ کی بہت خوبصورت تصویر کھیجی ہے پیش ہے یہ گیت سعود خان کی خوبصورت آواز میں یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے اسی کے سر پہ ہے وہ مرمریتہ جو نازش کا ہے اکواں میں جہاں ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے اسی کے سر پہ ہے وہ مرمریتہ جو نازش کا ہے اکواں میں جہاں ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے یہ جامہ مسجد اور یہ لال قلعہ 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 مغل شاہن شہی کا اک نشان ہے مغل شاہن شہی کا اک نشان ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے اسی کے سر پہ ہے وہ مرمریتہ جو نازش کا ہے اکواں میں جہاں ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے موسیقی موسیقی یہ اب تک مرکز اہل زبان ہے یہ اب تک مرکز اہل زبان ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے اسی کے سر پہ ہے وہ مرمریتہ جو نازش کا ہے اکواں میں جہاں ہے یہ ارزتہ جیانے اکبر آباد امین ازمت ہے ہندوستہ ہے موسیقی یہ مسکن ہے ماشاہر اے عدب کا یہ مسکن ہے ماشاہر اے عدب کا یہاں میر اور غالب کا مکہ ہے یہ عرض تاجیان اکبر آباد امین ازمت ہندوستا ہے اسی کے سر پہ ہے وہ مرماریتا تو ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی قسط کی آخر پیشکش ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بھارت جنگ آزادی کے دوران کن کن مراحل سے گزرا ان سب کی معلومات آپ تک پہنچانے کی فیلحال مجھے یعنی ماریا رزوی کو دیجئے اجازت اگلی قسط میں پھر ہوگی ملاقات خدا حافظ موسیقی اگر سنگیت سے ہے آپ کو پیار تو ختم ہونے والا ہے آپ کا انتظار سروں کی آنگینت رنگوں کو لے کر دور درشن ناشنل پر جلد آ رہا ہے راک فیوشن ایک ایسا موسیقل بانڈ شو جس میں پورے دیش سے موسیقل بانڈز خصہ لے سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں اپنے مولد سنگیت کا جادی اگر ہے آپ میں سنگیت کے پرتی جوش اور چنون تو بھاگ لینے کے لیے جلد پھے جیں اپنے موسیق بانڈ ڈیٹیلز اور پفارمنس کلپس ہماری ایمیل آئی ڈیٹی راک فیوشن آتھے ریٹ شیمیل ڈاٹ کام پر راک فیوشن سروں کا کافلا آج بات جی ٹوینٹی سمیٹ کے انڈیا میں ہوسٹ کیے جانے کی خارت کو جی ٹوینٹی کی پریسیدنسی ملنے والی ہے جی ٹوینٹی ایک ایسا انٹرناشنل پلیٹ فارم ہے جس میں پورے دنیا بھر کے دیشوں کی شرکت یہ بہت بڑی سنستہ ہو گئی ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ اور اس کی لیڈرشپ ہم کو ملنا آم ای ٹھنک بہت آنر کی بات ہے جی بیش جو ہے آج کے دیر میں گلویل گوارڈنس کا سب سے مہتپون سنستہ مانا جا رہا ہے گلویل آرکیٹیکچر کے لیے اس کی طرف سارے لوگ نجد دکھائے ہوئے دنیا میرے آگے جمعیرات رات ساڑھے آٹھ بجے اور بروز جمعہ ساڑھے بارہ بجے صرف ڈیڈی اردو پر موسیقی 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 موسیقی